السلام علیکم پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں آپ کی جماعت اول کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ کوئی بھی نیو نوٹیفکیشن آئے تو سب سے پہلے آپ کو بتا چلیں سب بچے اپنی اسلامیت کی کتاب کا صفحہ نمبر 33 اوپن کریں گے ہمارے پاس سبق ہے سبق نماز جس کی ہم بلند خانی کریں گے اور میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ نماز کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نیمتیں دی ہیں ہمارا خیال لکھنے کے لیے ہمیں پیار کرنے والے ماں باگ دیئے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے ہیں چلنے کے لیے پاؤں دیئے ہیں اور کام کرنے کے لیے ہاتھ دیئے ہیں کھانا دیا اور میٹھے میٹھے پھل دیئے تلاوت کرنے اور درو شریف پڑھنے کے لیے زبان دی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں آپ کو بتا ہے بہرے بچو ہر مسلمان پر روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اور ان پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں کسی کو معلوم ہیں چلیں میں آپ لوگ کو ان پانچوں نمازوں کے نام بتاتی ہوں ان پانچوں نمازوں کے نام یہ ہیں نمبر وان فجر نمبر ٹون سوہر نمبر تھری اسر نمبر فور مغرب نمبر فائف عشاء دوبارہ پڑھیں گے فجر سوہر اسر مغرب عشاء پیارے بچو جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں سارے کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنی شاہیے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جسم اور کپڑوں کا پاک ساف ہونا بھی ضروری ہے اور آپ لوگ کو معلوم ہیں نماز جنت کی چاہ بھی ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں اور نماز پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اسی لیے اب ہمیں اپنے آپ سے ایک پرامس کرنا ہے کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہمیں گناہ ملتا ہے کیونکہ نماز ایک فرضی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کی ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو سبق نماز سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم لوگ سور فاتحہ کی تلاوت کریں گے مطلب تلاوت سنیں گے جس طریقے سے ابھی میں آپ لوگوں کو تلاوت کراؤں گے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی سور فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے گھر میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم صدق اللہ العظیم آپ سب پچھو نے اب یہ صورت گھر میں یاد کرنی ہے اور اپنا جب تک کے لئے خیال رکھئے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ آپ سب پچھو نے اب یہ صورت گھر میں یاد کرنی ہے ویڈیو کے ساتھ